بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی یونیک کے دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس مسجد کی بات کروں گا وہ متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد کی تعمیر کا کام شارجہ کی حکومت میں کروایا تھا مسجد کی تعمیر کا واضح مقصد اسے متحدہ امارات کی سب سے بڑے مسجد بنانا ہے مسجد کو بازابتہ طور پر ایک تقریب میں کھولا گیا جس میں شارجہ کے حکمران سلطان بن محمد القاسم نے عام لوگوں کے لیے مسجد کے دروازے کھول دیئے مسجد میں ایک لیبریری دی ہے جس کا بنیادی مقصد غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی دعوت دینا ہے اس کی تعمیر دو ہزار شودہ میں شروع ہوئی جس کی لاقب تقریباً تین سو ملین درنگ تھی اس کا افتتاہ دس مئی دو ہزار انیس کو شارجہ کے حکمران شیخ سلطان بن محمد القاسم نے کیا شارجہ مسجد کے باغات اور سولیات کل دو لاکھ مربع فٹ کے رقے پر بنائی گئی ہے شارجہ مسجد غیر مسلم ظاہرین کے لیے کھولی ہے ان کے لیے مخصوص جگہ اور راستے متعین کیے گئے ہیں اس مسجد میں تقریباً پچاس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اور آخر میں میری آپ سے وزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی موسیقی